اسلام علیکم کیا حال ہیں دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے منٹو کی کہانیوں میں سے ایک کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا جو موضوع ہے وہ ہے جنٹل مینوں کا برش آئیں اس کہانی کو پڑھتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے شکریہ یہ غالباً آج سے بیس برس پیچھے کی بات ہے میری عمر یہیں کوئی بائیس برس کے قریب ہوگی یا شاید اس سے دو برس کم کیونکہ تاریخوں اور سنوں کے معاملے میں میرا حافظہ بالکل صفر ہے میری دوستی کا حلقہ ان نوجوانوں پر مشتمل تھا جو عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے حفیظ پینٹر کی دکان میں جو بجلی والے چوک سے بائیں ہاتھ حال بازار کے پاس ہی واقعی تھی ہم سب بیٹھتے اور گنٹوں گبازی ہوتی رہی تھی میں پڑھائی وڑھائی قریب چھوڑ چکا تھا اسی طرح مبارک اپنی ملازمت پر لات مار کر عمرت سر واپس آگیا تھا وہ کسی ریاست میں ملازم تھا حفیظ پینٹر کی اپنے باپ سے چخپک ہو گئی تھی اس لیے اس نے الہیدہ ایک بڑی دکان لی لی جو کچھ عرصہ پہلے ایک کمنس سکھ کی دکان تھی جو گرامو فون ڈیلر تھا خیردین کی مسجد سے ملاحقہ یہ دکان حال بازار میں اچھے موقع پر تھی مسجد کے زیر سایہ خرابات مروجہ اصولوں کے ماتہت ہونی ہی چاہیے اس لیے کہ وہ اسے بہت پسند آگئی تھی ادھر آزان ہوتی تو ادھر ریکارڈ بچتے لیکن کوئی دنگا فساد اس بات پر وہاں کبھی نہ ہوا البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سینکڑو خون ہوتے رہتے عمرت پرستی پر رنڈی بازی پر غنڈوں کے دو مخالف پارٹیوں پر ایسے مسلم مسلم اور ہندو مسلم فسادات عام تھے جو ایک دو دن اپنی داگ بٹھا کر جاگ کے مانن غائب ہو جاتے گرمی کی پیلی پیلی بڑوں کے مانن جو اپنے اردگرد جالا تن لیتی ہیں وہ بظاہر بالکل مردہ ہو جاتی ہیں لیکن معلوم نہیں پھر موافق موسم آنے پر زندہ ہو جاتی ہیں اور بے قصور آدمیوں کو کاٹنے کے شغل میں وصروف ہو جاتی ہیں امریت سر ایک عجیب و غریب شہر ہے یہاں ہر ایک قسم کی شے اس زمانے میں پائی جاتی تھی بنگیوں کی لڑائی سے لے کے گورنمنٹ سے پنجہ کشی کرنے تک لوگ بھی باند باند کے تھے لالے اپنی بزازی کی دکانوں پر بیٹھے پاتتے رہتے اور کچھ ایسے من چلے بھی تھے جو چھوٹے چھوٹے پٹاخے بنا کر چلاتے تھے کہ لوگ کے دل ایک لحظے کے لیے دہل جاتے دہشت پسند بھی تھے اور امن پسند بھی نمازی اور پہہزگار تھے اور اول درجے کے عباش اور گنے گار بھی مسجدیں تھیں اور مندر بھی ان میں گناہ کے کام بھی ہوتے تھے اور سواب کے بھی غرض یہ کہ انسانی زندگی کے یہ سب دارے ساتھ ساتھ متواتر بہا کرتے تھے کئی سیاسی تحریکیں ہوئیں کئی گنڈوں کا آپس میں کشتخون ہوا مسلمان اور قادرینیوں میں کئی مبائلے ہوئے جن میں بڑی جہادری علماء کرام نے حصہ لیا قہت پڑے وبائیں آئیں جلیاں والا باغ کا تاریخی حادثہ ہوا ہزاروں انسان جس میں مسلمان سکھ ہندو سب شامل تھے موت کی گاٹ اتارے گئے لیکن امرت سر جوں کا تو رہا حفیظ پینٹر کی دکان پر یوں تو دنیا بھر کے سیاسی مجلسی اور معاشی مسائل پر تباطلہ خیالات اور بحث ہوتی رہتی مگر بڑے خام انداز میں اصل میں وہ سب کے سب آرٹسٹ تھے گونیم رس ان کو دراصل موسیقی سے شغف تھا کوئی تبلے کی جوڑی اٹھا لاتا کوئی ستار کوئی سارنگی اور کوئی تنبورہ ہاتھ میں لے کر میاں کی ٹوڑی مالکونس یا باغ شری کا علاوہ شروع کر دیتا یہاں بنگ بھی گھوٹی جاتی چرس برے سگریٹ بھی پیے جاتے شراب کے دور اکثر چلتے اس لیے کہ دن اتنا بڑا بے باق نہیں تھا ساڑھے آٹھ روپے میں ایک پوری بوتل بڑیا سے بڑیا اسکوچ وسکی آ جاتی تھی حفیث شام کو اپنی دکان کی باری برکم کوار بند کر دیتا اور ہم چٹائیوں پر بیٹھ کر اس مشروع سے آہستہ آہستہ لطف اندوس ہوتے پھر آدھی رات کو جب آس پاس کی ساری دکانیں بند ہوتی ہم موسیقی کا دور شروع کر دیتے یہاں قریب سب گوئیے بڑے اور چھوٹے فن کا مظاہرہ کر چکے تھے اس لیے کہ زندہ دل نوجوانوں کی محفل تھی پکڑی بازی بھی ہوتی تو کوئی برا نہ مانتا ایک دن میں صبح دس بجے کے قریب حفیث پینٹر کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا اس لیے کہ مجھے ذرا آگے چل کر ایک کیمس کی دکان سے اپنے کان کے لیے دوا لینی تھی کہ حفیث نے برش کان میں اڑس کر مجھے بابا سے بلند پکارا اور اسی کان میں اڑسے ہوئے برش کو نکال کر اس نے مجھے اشارہ کیا جس کا یہ مطلب تھا کہ میں اس کی بات سنتا جاؤں میں اس کی دکان کے تھڑے کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس سے پوچھا کیا بات ہے حفیث بھائی حفیث نے برش پھر کان میں اڑس لیا اور جواب دیا بات یہ ہے کہ میری جان آج توقل کا گانا ہوگا اس کے ساتھ مچھر خان اور بسے خان بھی ہوں گے وہ والا معاملہ بھی ہوگا چھ بجے سے پہلے پہلے ہی آ جانا میں نے تمام دوستوں کو اطلاع دی دی ہے توقل کو میں نے سنا تو نہیں لیکن نئے خیال کے لوگ اسے بہت پسند کر رہے ہیں نوجوان ہیں کہتے ہیں کہ خان صاحب عاشق کے مانن بیڈار گاتا ہے اور حق ادا کرتا ہے میں بہت خوش ہوا آؤں گا اور ضرور آؤں گا مگر یہ مچھر خان کیا بلا ہے کیا تم اسے کسی مچھر دانی کے اندر بٹھاؤ گے حفیظ پینٹر کھل کھلا کر ہسا ارے نہیں یار اس کی عادت ہے کہ جب کوئی تان لیتا ہے وہ واپس سم پر آتا ہے اور بڑے زور سے اپنی رانوں پر دوہتر مارتا ہے اس لیے اس کا نام مچھر خان پڑ گیا ہے جیسے وہ وہ گا نہیں رہا بلکہ اپنے بدن پر کٹنے والے مچھر مار رہا ہے میں نے اس سے کہا چلو اس کا تماشا بھی دیکھ لیں گے پر اگر اس نے آج رات کوئی مچھر نہ مارا تو یہ تے ہے کہ تمہارے آٹھ اسٹوڈیو سے وہ باہر زندہ نہیں نکلے گا حفیظ کھل کھلا کر ہسا کان میں اٹھسا ہوا برش نکالا اور سائن بورٹ پینٹ کرنے لگا جاؤ یار جاؤ میرا وقت ہرش کر رہے ہو مجھے یہ کام وقت پر مکمل کرنا ہے میں وہاں سے چلا گیا کیمس کی دکان سے دوالی باہر نکلا تو شیخ صاحب جو وہاں کے بہت بڑے رئیس تھے ان سے دو آدمی دکان کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے میں نے شیخ صاحب کو سلام کیا انہوں نے جیسا کہ ان کی عادت تھی چھڑی بھجلی کے کھمبے کی ساتھ ماری جب آواز پیدا ہوئی تو ان کا اعتمنان ہو گیا اور مجھ سے مخادف ہوئے کہو بھائی سعادت کیا حال ہیں میں نے عرض کیا کہ جناب کی دعا ہے سب ٹھیک ہے جن دو آدمیوں سے شیخ صاحب بات کر رہے تھے وہ سیاہ فام تھے لیکن اچکن کا رنگ ان کے رنگ سے کہیں زیادہ کالا تھا دپلا پتلا لیکن چہرے کے نقش تھی کھے شیخ صاحب چلنے لگے تو اس آبنوسی گوش پوس کے ٹکڑے نے تیزی سے بڑھ کر شیخ صاحب کی کوٹ کی پیٹ جارنی شروع کی بڑی نفاست سے شیخ صاحب نے گرما کر اس سے پوچھا کیا بات تھی اس آبنوسی آدمی نے بڑی پتلی آواز میں جواب دیا چند بال تھے اور تھوڑی سی گرد شیخ صاحب نے اس کا شکریہ آدھا کیا اور کہا اچھا تم کل صبح گر پہ آنا اور وہ پھر بجلی کے کھمبے کو اپنی چھڑی سے بجاتے ہوئے غالباً کمپنی باگ کی طرف نکل گئے ایک دن میں نے پھر اسے دیکھا اپنے کٹرے کے بازار میں وہ دو لالوں کی مساحبی میں مصروف تھا اس نے صاف سترے کوٹوں پر سے کئی مرتبہ غیر مری چیزیں جدا کی اس جن بھی وہ اپنی کالی اچکن پینے ہوئے تھا حالانکہ کالے کپڑے پر گرد و گوار تو فوراں نمائی ہوتا ہے مگر میں نے غور سے دیکھا کہ اس پر ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی میرا خیال ہے وہ جنٹل مینوں کے برش کے علاوہ اپنا برش خود بھی تھا مجھے راستے میں ایک دوست مل گیا میں نے اس سے پوچھا یہ اپنوسی آدمی کون ہے اس نے حیرت سے پوچھا کون سا اپنوسی آدمی بنمانس سنے تھے مگر اپنوسی کہاں سے تم نے گڑ لیا میں نے اس سے ذرا تیز لیجے میں کہا ارے یہ آدمی جو ہمارے آگے آگے جا رہا ہے چخت ہو پرلے درجے کے کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اپنوس ایک لکڑی ہوتی ہے تو کیا یہ لکڑی ہے جو چل پھر رہی ہے اب اے نہیں اپنوس کا رنگ کالا ہوتا ہے چونکہ اس نے کالی اچکن پہنی ہوئی ہے اور رنگ بھی اس کا خدا کے فضل و کرم سے خاصہ کالا ہے تو میں نے اسے اپنوسی آدمی کہہ دیا میرا دوست ہسا ارے تم اسے نہیں جانتے اس کا نام جنٹل مینوں کا برش ہے اتنا تو میں جانتا ہوں تو اس سے زیادہ تم اور کیا جاننا چاہتے ہو میں نے چڑھ کر کہا یہیں کہ اس کا محل و وقوع کیا ہے اس کا پیشہ کیا ہے میرا دوست مسکر آیا یہ ذات کا ربابی ہے جو دربار صاحب میں چوکی کرتے ہیں مگر یہ وہاں نہیں جاتا کیوں بس اس کو امیروں کی صحبت حاصل ہے ان میں ہی اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کے کوٹوں پر برش کرتا رہتا ہے میں نے اس سے پوچھا کھاتا پیتا کہاں سے ہے جواب ملا جن کی مساحب داری کرتا ہے اس کے علاوہ گاتا بہت اچھا ہے میں نے پوچھا تم نے کبھی سنا ہے اس کو نہیں البتہ تعریف بہت سنی ہے ہم باتوں میں مشغول پیچھے رہے گی اور جنٹل مینوں کا آپ نوسی برش ان دو لالوں کی کوٹ جارتا ہوا بہت دور نکل گیا تھوڑی دیر کے بعد میرا دوست بھی مجھ سے جدا ہو گیا اس کو کوئی ضروری کام تھا ورنہ میں اس شخص کے متعلق کچھ اور معلومات حاصل کرتا اتفاق سے مجھے اپنے بے نوئی جو امرت سر کے آنری مجسٹریٹ تھے اور خدا معلوم کیا تھے کے ساتھ ایک تقریب میں جانا پڑا اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ وہ تقریب تھی جو نئے ڈپٹی کمیشنر کے تقرر کے سلسلے میں تھی وہ شخص وہیں کالی اچکن پہنے معزیس اور رئیس لوگوں کے عرض گرچکر لگا رہا تھا اس نے بلا محبالغہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر چن چن کر کئی روحسا کے کوٹ صاف کیے اپنی پتلی پتلی انگلیوں سے کسی کے کالر پر سے اس نے بال اٹھایا ہے کسی کے کوٹ کی پیٹ پر سے بازوں کے کوٹوں کو جب ان کی سمجھ میں نہ آیا وہ گرد اپنی صفیت رومال سے جار دی اور ہر ایک سے شکریہ وصول کیا بڑی جرات سے کام لے کر وہ ڈپٹی کمیشنر بہادر کے پاس بھی جا پہنچا اور اس کی پتلون صاف کر دی وہ انگریز تھا اس نے جنٹل مینوں کے برش کا تے دل سے شکریہ ادا کیا اس کے بعد ایک رات جبکہ ہلکی ہلکی بوندہ باندی ہو رہی تھی اور حفیظ پینٹر کی دکان میں ہم معشوق علی فوٹوگرافر سے اس کا گانا سن کر محضوظ ہو رہے تھے اور ساتھ ساتھ وسکی بھی پی رہے تھے کہ اچانک دکان کا پھاٹک نمہ دروازہ کھلا اور جنٹل مینوں کا برش نامدار ہوا اس نے ہم سب سے مخاطب ہو کر کہا میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ گانے کی آواز سنائی دی ماشاءاللہ بڑی سریلی تھی ہے تو یہ تہذیب کے خلاف کہ میں بن بلائے چلے آیا اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا تھوڑی دیر کے لیے آپ کی محفل میں شریک ہو سکتا ہوں حفیظ پینٹر اور ماشوک علیو فوٹاگرافر بیق وقت بولے ہاں ہاں تشریف رکھی ہیں مبارک نے کہا سر آنکھوں پر یہاں میرے پاس بیٹھئے آپ تو خود بڑے مارکے کے گانے والے ہیں کچھ نوش فرمائیے گا مبارک کی مرات وسکی سے تھی مگر جنٹل مینوں کے برش نے بڑی شائزتگی سے کہا جی نہیں میں اس نعمت سے محروم ہوں سب کے اصرار پر اسی نے گانا شروع کیا میاں کی ٹوڑی تھی جو اس نے ایسی خوشلحانی سے گائی کے مزے آگئے اس کے بعد اس نے اجازت چاہیے سب نشے مچور تھے اس لیے ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ باہر زوروں کی بارش ہو رہی ہے لیکن جب جنٹل مینوں کے برش نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا حضور باہر بارش ہو رہی ہے کیسے جائیے گا آپ نے اسی برش کے ہوتے پر مسکراہت نامدار ہوئی آپ فکر نہ کریں ابھی لالا جگت نارائن کمبل والی کی گاڑی مجھے لینے کے لیے آ جائی آپ اپنا شغل جاری رکھیے شکریہ یہ کہہ کر اس نے دکان کا پھاٹک نمہ دروازہ بند کر دیا ایک گھنٹے کے بعد بارش تھمی تو محفل برخواست کر دی گئی باہر نکل کر ہم نے دیکھا کہ کوئی آدمی بدرو میں اوندے مو گیرا پڑا ہے میں نے غور سے دیکھا تو چلایا ارے یہ تو وہیں جنٹل مینوں جنٹل مینوں کا برش ہے حفیظ نے لڑکھڑاتے ہوئے لیجے میں کہا جنٹل مینوں کی ایسی تیسی چلو اپنے اپنے کر سب نے اس کے فیصلے پر ساتھ کیا جب وہ چلے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص جو بیداغی کالی اچکن پہنتا تھا اور روسہ کے کوٹ صاف کیا کرتا تھا خوش میں آیا اس کی اچکن کیچڑ سے اٹی ہوئی تھی بگر اسے صاف کرنے والا کوئی نہیں تھا